کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اس چیز کے لیے بنا ہے کہ بزنسز کاروبار کے اندر مسابقت نہ ہو اس کے اندر توازن رہے اور کوئی کارٹلائزیشن نہ ہو سکے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کانسٹیوشن کے تحت کہ وہ اس کے اوپر ایک اپنا چیک رکھے وہ وچڈاغ ہے اس نے اپنا کام کرتے ہوئے کارٹلائزیشن کی نشاندہی کی اور وہ ادارے جو کارٹلائزیشن میں ملابس تھے ان کے اوپر اپنے قانون کے مطابق فائن آئید کیا جو سن دو ہزار نو میں ہی جیسے ہی فائن آئید ہوا ان کے اوپر وہ پوری ایک تحقیق انکواری ہوئی اس کے پر فائن آئید ہوا جب وہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان شگر مل اسوسییشن اور بہت ساری شگر ملے عدالتوں میں چلی گئی اور انہوں نے سٹیز دے لیے اس فائن کو نہ ادا کرنے گئی یہ کوئی بیس عرب سے زائد کا فائن ہوا ان کو ابھی بھی ریکارڈ پر موجود ہے سن دو ہزار نو سے لے کے آج سن دو ہزار بیس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک سو سے زائد پیٹیشنرز ہیں پیٹیشنز ہیں جس کے اندر سٹیز ہیں اور انہوں نے جگڑا ہوا ہے اس فائن کو جو کہ بقاعدہ قانونی طور پر ڈیٹامن ہو کے ہوا تھا گیارہ سال ہو گئے ہیں وہ سٹیپنیج کا بدستور قائم ہے ابھی ہماری حکومت میں اٹامنی جنرل صاحب خود اس کو تمام ہائی کورٹس میں پرسو کر رہے ہیں تاکہ گارمنٹ کا اپنا ایک اس میں نظر آئے کہ گارمنٹ کی ویلنگنس ہے لیکن اس کا میں آپ کو کمپیریزن بتانا چاہتا ہوں کہ شگر کا بہران پیدا ہوا اس بہران کی نتیجے میں پرائم نیسٹر آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھائیں گے اور اس کے محرکات کا پتہ لگائیں گے اور نہ صرف پتہ لگائیں گے بلکہ اس کے جو بھی فائنڈنگز آئیں گی اس کو پبلک کیا جائے گا انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق قانون کے مطابق اس کمیشن کو پبلک کیا اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ انکواری کی وہ انکواری شیئر ہوئی آپ لوگوں سے بھی شیئر ہوئی پبلک میں بھی آئی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہی ادارے جو ہیں وہ سٹیز میں چلے جاتے ہیں اسلامبال ہائی کورٹ کی طرف سے ایک سٹی لیا گیا فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے پہلا فرق تو میں نے بتا دیا کہ اس کو پبلک کیا گیا اس کمیشن سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں مجھے آپ بتا دیں اگر میری یاداشت میں یا معلومات میں کوئی غلطی ہے کوئی کمیشن آج تک پبلک نہیں ہوا جو بھی پبلک ہوا اس میں عوام یا کوئی بھی متاثرہ فریق عدالتوں کے چکر کھاتا رہا اس نے رٹیں کی چاہے وہ حمود و رحمان کمیشن ہو یا لیٹس یہ ازہر والا جی ایٹی ہو یہ رپورٹس عدالتوں کے حکم سے ہی پبلک ہوئی اور وہ بھی پٹیشنرز بچیرے چکر لگاتے رہے عدالتوں کے اور پتہ نہیں کتنا عرصان کو صرف ہو گیا یہ تو ایک بڑی سٹیٹ سمپل فورڈ قسم کی ٹرانزیکشن تھی لیکن فرق یہاں پہ یہ بھی تھا کہ جب وہ سٹے آیا اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے خود پرسو کیا گیا میں خود بحیثیت وکیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیٹ نہیں چل سکتے ایک بیجا سٹیٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتا جب تک کہ دوسری طرف کا وکیل ساتھ ملوث نہ ہو آپ اگر حق پہ ہیں اور آپ کا کیس ٹھیک ہے آپ عدالت میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں اس میں عدالتوں کو بھی لزام دینا غلط ہے کہ ہم کتنے جی عدالتوں سے سٹے آ جاتا ہے عدالتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں انہیں ایڈیوڈیکیشن کرنی ہیں آپ اپنا مقدمہ جا کے لڑیں وہ اسی دن فاصلہ کر دیں گے جس طرح کے شگر کمیشن میں ہوا بہت زور سے بہت زور آور لوگ عدالت میں گئے حکومت نے اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ سٹے وکیٹ کر دیا پہلے انہوں نے پہم پہ باندی لگا دی سٹے دے دیا کہ آپ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے گورنمنٹ کا موقف سنا گیا اس کو وہ کوئی اس میں ایڈجرمنٹ نہیں لی گی امیجیٹلی اس کو پرسو کیا گیا وہ خارج کر دیا گیا لیکن میں اس کی آرڈر پہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گا کہ وہ خاص اس آرڈر کے اندر ایک شکایت میرے بارے میں کی گئی تھی تو اس لئے میں زیادہ کیرفل ہوں لیکن اسی طرح سے یہی والے جو مل مالکان ہیں ان کا سندھ چپٹر سندھ ہائی کورٹ چلا گیا اس کے بعد یہ وہی والا طریقہ واردات ہے جو کمپیٹیشن کمیشن کے خلاف اپنایا گیا سندھ ہائی کورٹ چلے گے وہاں سے بھی ایک سٹے لیایا حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی حرکت کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے اٹانی جنرل صاحب کو انسٹرکشنز دی گئی اٹانی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملہ چیلنج کیا عونریبل سپریم کورٹ نے آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے وہ سندھ ہائی کورٹ کا سٹے وکیٹ کر دیا ساتھ ہی انہوں نے یہ حکم دیا کہ جتنی بھی پینڈنگ پیٹیشنز اس معاملے کے اوپر ہیں ان کا ہائی کورٹس جو بھی ریلیونٹ ہائی کورٹس ہیں وہ تین ہفتوں کے اندر اس کا فیصلہ کریں کیونکہ اس میں جو اسلامباد ہائی کورٹ کی سٹے کو وکیٹ کر کے مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بھی اب کال آ چکا ہے اس کے جواب میں انٹرا کورٹ اپیل بھی کی ہوئی ہے جو اس وقت دو رکنی بینچ اسلامباد ہائی کورٹ کا سن رہا ہے ایس پر سپریم کورٹ آرڈر یہ تین ہفتوں کے اندر ٹیہ ہونا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں پہ عوام کے حقوق کے تحافظ کے لیے حکومت کھڑی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ انہی مل مالکان مالدار مالکان جو کہتے ہیں جی چینی بڑا گھاٹے کا سودا ہے لیکن اگر آپ وکلا کے لس دیکھ لیں تو ماشاءاللہ چوٹی کے وکیل ہیں ان کے پاس اور لٹیگیشن بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں اس کو ہٹوا کے سٹیز کو خارج کر کے اس وقت ہم بالکل اس میں ایکشنز دینے کے لیے آزاد ہیں اس ایکشنز کے اوپر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑی ہیڈ لائن جو آج کی ہے وہ آٹے والے ایشو کے اوپر ایک خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے آٹے کا آپ کو یاد ہوگا جب چینی کا کمیشن بنا تو اس کے ساتھ ساتھ آٹے کا کمیشن بھی بنا اب آٹے والے ایکشن میں اس میں آٹے کے بہران کے اوپر بہت ساری ایکشنز ریکمینڈ کیے گئے تھے جس کے نتیجے میں پروکیورمنٹ کو بڑھانا بھی تھا بکاوز پچھلے سالوں میں وہ جو سٹریٹیجک سٹرکس تھا وہ نہیں رکھے گئے پھر اس طرح سے گندم کی ترسیل باردانہ بڑی اس کے اندر ڈیٹیل چیزیں ہیں کمیشن کی وہ رپورٹ پبلک ہے اس وقت ہماری پی ای ڈی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے شاید اس میں ایس سچ پیونٹیو ایکشن کوئی ریکمینڈڈ نہیں تھے لیکن اس کے نتیجے میں نشاندہیاں ضرور ہوئی تھی کہ کیا کیا کس کس طریقے سے چوری کی جاتی ہے ایک تو پرائیم نیستر صاحب نے خود اس چیز کی پرائیس کنٹرول کی میٹنگز کو ہیڈ کرنا شروع کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس وقت پنجاب میں آٹھ سو ساٹھ روپے کا بیس کلو کا تھادلہ جو ہے وہ مل رہا ہے آہ تمام ڈسٹک ایڈنسٹریشن ان کی اس کی اوپر باقاعدہ پرائیس کنٹرول کی ایک آٹھ سو ساٹھ روپے کی ہے پورے پنجاب کے اندر اور جہاں پہ بھی نہیں ہے میں ایک عرض سن لیجئے آپ سوال اس کے بعد سن لیجئے گا آہ سرکاری ریٹ ہے اور جہاں پہ سرکاری ریٹ میں اگر کسی کو نہیں مل رہا ایک ہیلپ لائن دی ہوئی ہے گامیٹ آف پنجاب نے آپ اس کے اوپر کمپلین کر سکتے ہیں اس کے اوپر کاروائی بھی ہوگی اس کے ساتھ ہی جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ منسلک ہے جو اس وقت کاروائی کی گئی ہے ریکاوری کے لیے دو ہزار اٹھارہ کا رمضان پیکج تھا جس میں اس وقت بھی یہی ایشو تھا جس کی وجہ سے ایک رمضان پیکج سبسیڈی کی مد میں اناؤنس کیا گیا اور اس سبسیڈی کی مد میں جو چھے سو ستا سٹھ سکس سکس سیون فلور ملز کو کنٹرول ریٹ کے اوپر سبسیڈائز ریٹ کے اوپر سرکاری گندم ریلیز کی گئی جس کے نتیجے میں انہوں نے فکس ریٹ کے اوپر شاید اس وقت آٹھ سو روپے رتاہ ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے اس کو فروغ کرنا تھا اس کی انویسٹیگیشن کی گئی چھے سو ستا سٹھ فلور ملز میں سے ایک سو انچاس وان فورٹی نائن جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں مس اپرابرییشن میں یا زیادہ گندم لے کے کم گرائنڈ کرنا اور کچھ گندم کو چھپا لینا جو کہ سرکاری نرخ پہ سبسیڈائز ریٹ پہ ملی تھی اس مد میں تقریباً جو لاس ٹوٹل کیا گیا دوہزار اٹھارہ رمضان بزار کا وہ دو سو چون ملین تھا یعنی کہ پچیس کروڑ کے لگ بگ اس میں سے انٹی کروپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک سو نوے ملین کی ریکاوری کر لی ہے جو کہ ان وان فورٹی نائن فلور ملز سے لے کے خزانے میں جمع کرات جا چکی ہے ایک سو نوے ملین کی اور باقی ریکاوریز کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ فلور ملز یہ سارا کام کسی بھی صورت کسی حکومتی بندے کے ملوث ہونے کے بعد وجود کر سکیں تو ان کے خلاف بھی پیونٹیو ایکشن لیا جا رہا ہے یہ تقریباً ایک سو چھپن لوگ اس کے اندر آتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو یا تو ڈائریکلی انوالو ہیں یا ان کی سپرویجن تھی اور اس کے اندر انہوں نے کوتہ ہی دکھائی ہے جس میں سے تقریباً ساٹھ ستر لوگ تو ڈائریکلی انوالو ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پر مل وہ گرانڈنگ کے اوپر ایک سوپروائزر لگا ہوا ہوتا ہے ان کے خلاف بھی کرمنل کاروائی ہو رہی ہے اور یہ آڈٹ اب تقریباً ہر وہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ریلیز کرتا گندم کے ساتھ کی جاری ہے کیونکہ یہ بڑا سمپل سا میتھڈ ہے اور میں احران ہوں یہ ماضی میں کیوں نہیں کیا گیا جب آپ سرکاری گندم کسی مل کو ریلیز کرتے ہیں آپ اس کی جو میٹر ہے اس سے اب بڑی آسانی سے یہ احساس کر سکتے ہیں کہ کیا اس نے اتنی گندم گرانڈ کی یا نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ پر جاری بات ہے جو اب آپ اس کو سبسیڈی دیتے ہیں اور اگر صرف کسی سپیسیفک پرپس کے لیے ہے تو وہاں پہ بھی اس کی ترصیل ضروری ہوتی ہے اب میں آ جاتا ہوں شگر کی جو کمیشن کی رپورٹ کے اوپر فردر سٹیپس جو ہمیں ابھی سٹے کے خارج ہونے کے بعد لینے ہیں اس میں جی سب سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب رپورٹ ریلیز ہوئی تھی تو تین مختلف سٹیپس فیڈل کیابنٹ نے اپروف کیے تھے ایک پیونٹیف سٹیپس تھے پیونٹیف ایکشن تھے کاروائیاں ہونی تھی مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر کہ جہاں جہاں چوری ہوئی ٹیکس میں مسئلہ ہوا یا سبسیڈی کے وہ تھا دوسرا ریفارم تھا شگر پالیسی کا اور تیسرا چینی کی قیمت کو ریشنلائز کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے پیونٹیف ایکشن کے لیے پورا ایک ایک ایکشن میٹرکس اپروف کیا تھا ریفارمز کے لیے اور چینی کی قیمت کی ریشنلائزیشن کے لیے جو ڈیٹرمنیشن ہوئی ہے وہ اپنے یہ جو منسٹر فائی انڈسٹریز ہیں حماد عزر صاحب ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے اس نے بقاعدہ طور پر اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے اور اس وقت جو جو پاکستان شگر میل اسوسییشن والے ہیں ان سے بھی نیگوسییشنز ہو رہی ہیں پیونٹیف ایکشنز اب سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کا جو قدغنتی کورٹس کی طرف سے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے اوپر وہ آپ کو گائے گائے بریف کرتے رہیں گے کہ آپ فردر سٹیپس اس میں کیا ہو رہے ہیں شگر ایڈوائزری بورڈ جو ہے جو انڈسٹریز کے اندر یہ آتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس نے شگر پالیسی کو دیکھنا ہے ریفارم کرنا ہے کیونکہ جہاں پہ شگر کمیشن بہت ساری چیزوں کے اوپر نشاندہی کر رہا ہے کہ پیونٹیف ایکشنز کیا لہنے وہاں پہ نظام کے اندر ان کتائیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جس کی وجہ سے سٹے بازی ہوتی ہے ہورڈنگ ہو سکتی ہے اس کو اگر آپ جدید طریقوں کو استعمال کریں آڈٹ ان اکاؤنٹس کو تو پھر یہ چیزیں کم کی جا سکتی ہیں لیکن جو پیونٹیف ایکشن کے اوپر جو اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم آیا تھا جس کا اب تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے اس میں انہوں نے کچھ چیزوں میں جو کہا تھا ایک تو انہوں نے جو ایکشن میٹرکس تھے اس کی لینگویج کی اوپر کچھ اعتراض اٹھائے تھے جس کے اوپر وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ ہمیں لینگویج کو بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی طریقے سے بھی یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت یہ law enforcement agencies کو direction دے رہی ہے کہ انہی پیراہوں کے اوپر کام ہونا ہے تو یہ misinterpretation ہو سکتی ہے intention نہیں تھی تو لینگویج کو بالکل specific کر دیا گیا as per the orders of اسلامباد ہائی کورٹ کہ تمام جو یہ ساتھ مختلف actions اس میں recommend کیے گئے تھے وہ تمام ادارے اس قانون کے تحت action لیں گے جو شگر commission کی report ہے جو کسی بھی commission یا جے ایٹی کی report ہوتی ہے وہ صرف ایک fact finding mission ہے وہ تحقیقاتی اداروں کے اوپر لازم نہیں ہوتی وہ ایک starting point ضرور ہوتا ہے لیکن انہوں نے ہر ادارے نے اپنی investigation جو ہے وہ fresh کرنی ہوتی ہے اس نے خود شواہد اکٹھے کرنے ہیں اپنا mind apply کرنا ہے اپنا mind make up کرنا ہے کہ اس میں یہ جو چیز نشاندہی ہوئی ہے commission کے تحت اگر وہ ہوئی ہے تو پھر وہ اپنے قانون کے تحت کاروائی کرے گا ورنہ وہ اس کے اوپر کاروائی نہ کرے وہ کسی بھی طریقے سے پابان نہیں ہے تو وہ language اس طرح سے درست کر دی گئی ہے اس میں جو سات steps تھے وہ میں آپ سے دوبارہ share کر دیتا ہوں جو law enforcement agencies کے ہیں سب سے پہلے NAB کو ایک investigation دی جاری ہے جو کہ subsidy سے related ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پانچ سال کی inquiry کی جو report ہے وہ ساتھ منسلک ہے جو subsidy کے مد میں جس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ کیا کیا irregularities ہوئی یا کوئی criminal act ہوا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ اس کے اندر آپ national accountability ordinance 1999 کے تحت کاروائی کریں گے تو یہ لازم نہیں ہے کہ آپ یہ پانچ سالوں تک اس کی subsidy کو دیکھیں آپ اپنے قانون کے مطابق جب سے اس کا اطلاق ہوتا ہے آپ تمام subsidies کو اثر انو اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اگر اس کے اندر جو بھی قانون کے مطابق آپ کو irregularities ملیں آپ اس پہ action لے سکتے ہیں تو یہ in a sense government نے ایک reference بھیج دیا ہے جو کہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عام شہری بھیجے گا صرف فرق یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تفصیلی جی ایٹی کی report منسلک ہے جس کے اوپر نیب اپنا fresh mind apply کرے گی اور اس کے اوپر further actions لے گی دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ competition commission of Pakistan کو بجوائی جا رہی ہے جو ان سے request کی جا رہی ہے کہ وہ investigation کریں cartelization کے عمل کے اوپر کیونکہ 2009 کے بعد ccp نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا یہ پچھلے دس سالوں کا جو cartelization کی practices ہیں in light of sugar commission report and their fresh investigations وہ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں cartelization کا عمل ہے تو وہ اپنے قانون کے مطابق اس کے اوپر کاروائی کریں اس کے لیے ایک time line دی گئی ہے time line کے اوپر کوئی قانون میں کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے وفاقی حکومت بالکل time line دی جا سکتی ہے نوے دن کا ان کو time دیا گیا ہے اس کے اندر وہ determine کر کے وفاقی حکومت کو اس کی report بھی submit کریں اور as per law اس کے اوپر proceed کریں اس کے بعد ایک investigation بجواری جا رہی ہے state bank of پاکستان کو جس میں as per the جی ای ٹی inquiry report جو export proceeds ہیں اور loan defaults ہیں اور pledged جو sugar stocks ہیں اس کی sale کا معاملہ ہے جو کہ violation ہوتی ہے اس اپنے loan کی terms and conditions کی اس کی investigation state bank کو کہا گیا ہے کہ وہ کریں اس زمن میں state bank اپنی جو prudential regulations ہوتی ہیں اس کے مطابق بھی کاروائی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی willful default کا مسئلہ ہے تو وہ پھر جو national accountability ordinance کا قانون ہے willful default وہ پھر ثوابتید ہوگی گورنر state bank کی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی case میں willful default ہے تو وہ اس معاملے کو نیب بھی بجوا سکتے ہیں as per the rules and regulations and laws of sbp جو state bank of پاکستان ہے اور national accountability ordinance اس کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا جس کے اندر نشاندہی کی گئی تھی شغر commission کے اندر وہ ہے corporate fraud کی کہ کچھ public limited companies اور کچھ دیگر private limited companies جس کے اندر بقاعدہ corporate fraud commit ہوتا نظر آتا ہے اس معاملے کی further تفتیش اور action کے لیے بھیجا جا رہا ہے fia اور security exchange commission کی joint team کو کہ وہ اپنے طور کے اوپر ایک اپنی joint team بنائیں اور اس کی investigation کریں اور as per جو jay t کی report ہے اس میں جو بھی چیزیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے ساتھ evidence لگایا گیا ہے اور اس میں جو بھی چیز اس کے مطابق آپ کی fresh investigation کے مطابق آتی ہے تو جو بھی laws ہیں ان کے تحت جاہے fia ایک اینڈر آتا ہے یا security exchange commission کے تحت ہوتا ہے اس کو پر کاروائی کریں اور اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ سنولہ صاحب نے بھی ڈالا ہوا ہے کیونکہ انہیں auditors کی ریکرڈ ہے اس چیز کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے ان دو محمود کے لیے تاکہ ان کے خلاف تروائی کی جا سکے اس طرح سے جو آپ کو ایک سپورٹس والا معاملہ یاد ہوگا کہ فیک ایک سپورٹس تھی جن کی نشاندہی جی ایٹی کی ریپورٹ میں کی گئی ہے کہ افغانستان کو جو چینی بھیجی گئی اور وہ چینی جس کے بدلے میں سبسیڈی کلیم کی گئی دونوں کی اماؤنٹ میں بڑا واضح فرق ہے وہ ٹرک جو بیس سے پچیس ٹن سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا وہ اسی اسی اور نوے نوے ٹن وزن اٹھا کے افغانستان چینی جا رہا ہے وہ والے تمام جو چیزیں ہیں اس کی انکواری کو سونپی گئی ہے کہ اس میں پروسیڈ کریں گے اور نوے دن کے اندر اپنی ریپورٹ جمع کرائیں گے اور لاسٹ میں جو ہے وہ پروینشل گارمنٹ کو لکھا جا رہا ہے اس میں جو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں جو پروینشل لاس کی وائلیشن ہے اس کے مطابق وہ اس میں کاروائی کریں گے جس میں ملوں کا اپنی کپیسٹی سے زیادہ کرشنگ کرنا گنے کی قیمت کم ادا کرنا روڈ سیس ٹیکس کے اندر جو منپلیشن ہے وہ کرنا یہ تمام چیزیں وہ پروینشل سبجیکٹ ہے پروینشل وہ ہے تو انہیں بھی بجوایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو پروینس ہیں وہ اپنے انٹی کرپشن دپارٹمنٹ کے تھروں چاہے وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے یا کپی ہے وہ کاروائی کریں اور جو دپارٹمنٹ ہیں وہ اپنی رپورٹ اپنی صوبائی حکومتوں کو سبمٹ کرائیں جس کے پروینشل کیا جائے گا اب میں صرف آخر میں یہ ارز کرنا کہ یہ بیسیکلی جو ہمیں تھوڑی سی اندر اپنے ایکشن دینے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا وہ تاخیر کا سامنا جو تھا وہ اس لیٹیگیشن کی وجہ سے تھا جو پاکستان شگر مل اسوسییشن اور دیگر شگر مل مالکان کی وجہ سے ہوئی وہ قدما ہمارے اوپر نہیں رہی ہے اب ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں اس میں ہرگز دیکھئے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ بڑا پوائنٹ ریز کیا گیا کہ جیسے شہداد اکبر بیٹھ کے پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر دیکھئے جس طرح سے ان کا رائٹ ٹو فریڈم اف ایکسپریشن ہے آپ کا ہے میرا بھی ہے تو میں بھی کچھ انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہیں اس کے مطابق ہی کاروائی ہوگی یہی میں نے آپ لوگوں سے آج اپ ڈیٹ دینی تھی شگر اور ویٹ کے اوپر جنال جنال صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ تین دیانی کر سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نہیں دیکھ میرا نہیں خیال اس میں آئی ہوگی مجھے دیکھ دیجئے آرٹر لیکن شگر کے اوپر پریس کانفرس نہ کرنا اگر عوام کو متلاہ نہیں کیا جائے گا پی ای ڈی ڈی کا مطلب بھی یہ پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ یہاں سے ادروائز تو پھر ہمارا آپ سے رابط ہم بڑے خوش ہوں گے اگر ہمیں نہ جواب دینا پڑے اور آپ کے سامنے یہاں پہ آکے نہ بیٹھ خوش ہوں گے آرام سے حکومت کرتے رہے لیکن یہ سوال جواب اور اطلاع اطلاع پہلے میرے اوپر اتنے لوگ عدالتوں میں چلے گئے ہیں بلکل جو بھی معاملہ عدالت کسی بھی تحقیقاتی عدارے کے سامنے آئے گا وہ اس کے اوپر کاروائی کرے گا کے الیکٹرک اگر کوئی بھی کیس اگر کچھ کیس ہیں بھی تو بلکل نیب ہے آپ صبح پرٹیشنر بن جائیں اس میں بن جائیں ابھی کا جو معاملہ ہے وہ ٹیکنیکل نوئیت کا ہے اتصاب کا نہیں ہے جو میری چھوٹی سی اکل کے مطابق ہے وہ فینینشل ایشو زیادہ ہے گیس کا ایشو ہے تیریف کا ایشو ہے جس کے اوپر کل وزیراعظم صاحب نے کمیٹی کی سربرائی بھی کی اور جس میں تمام سٹیک ایشو تھے سندھ کے اتحادی ایمینیز بھی تھے گورنمنٹ کے ایمینیز بھی تھے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تھے اور یہ ہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس میں جو تیریف ہے اس میں چونکہ اس وقت وہ ایشو ہے تو ریلیف تھوڑی سی دی جائے گی اور اس تیریف کی ڈیترمینیشن کچھ مہی میں بات دی جائے گی جی سنو سکتے سنو 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 سن میں اسو آمد آئی کوئی بات یہ کوئی ساری چیزیں چیزیں جی میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ توغیرہ انیسٹیویشن ہوگی اس وقت مارکٹ میں چینی ڈوڈے جی در پیجی پر پاک دی اور اس کوئی دن 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 بعد میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ شوگر پالیسی کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے سپریم کورٹ کے حکم پر ہائی کورٹ تین ہفتے میں فیصلہ کر دیں گی چینی بہران کے محرکات کے حوالے سے وزیراعظم کی احکامات کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا اور جو چیز ہے اس کو بیان کر دیا ہے تو کپیسٹی کا اشیو ضرور ہے اس پر فوکس بھی ہے اور سزار جزا کا سلسلہ بھی ہے جزا ہے ایف اییے کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں نیاب ون والا سوال کیا تھا دیکھیں یہ مائنس ون خواہشوں کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے اور کچھ کرنے کے لئے آپ کا اپنا ماضی بہت صاف ہونا چاہیے جن کی خواہش ہے مائنس ون کی ان کا اپنا ماضی مہار اتنا خواہر کا ماضی ہے کہ وہ صرف خواہش یہ مائنس ون کی نہ پنجاب میں پوری ہو سکتی ہے نہ اسلام آباد میں پوری ہو سکتی سر سر نمبر سر جب چاہے آپ نے کونی بہت خواہن کو روح پیشت آرے ہیں اور ان 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 پرش کی دیئے نمبر دو اگر اگر جان کی امان پوری تو ارس کی کرنا چاہت ہو پھر دستے تس پردنز دنسے خواہر خواہر سکتی راہے ہیں جب کیا خواہر پارٹی کے خلاف بیان دے یا اس کو اس کے خلاف بھیا جائے گا تو وہ بیان کسی نظر میں اس کو کیوں اچھی صدیح نہیں جائے اگر پرش کیوں گلنے کیا گیا سر بلکل میں مقصد سے جواب دیتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا گلٹی ڈیکلیئر کیا گیا تو یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں جو جی ای ٹی ہے جو انویسٹیگیشن ہے وہ بسیکلی فیکٹ فائنڈنگ ہے یہ کوئی کرملل پروسیڈنگز نہیں ہیں جس کے اندر گلٹی قرار ہونے کے بعد سزا مل سکے یہ ایک قانون کی چیز ہے جو چیزیں اس کے اندر معلوم ہوئی ہیں انہی کی بیس کے اوپر حکومت کے پاس دو آپشنز یا تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے انکواری کمیشن کو بٹھا دو بھی یا اس کے نتیجے میں آئی ہوئی چیز کے اوپر لا انفورسمنٹ اجنسیز کو اب وہ نوہیہ کر دی گئی اور کہا کہ آپ ایکشن لیں اب وہ انہیں قانون کے مطابق ایکشن لینا ہے تو جو بھی لوگ اس کے اندر جس کو جے ایٹی نے کہا ہے کہ ان کا کوئی کردار تھا ان کو اب گلٹی ڈیکلیئر کرنا ان تحقیقاتی داروں کا چاہے وہ نیب ہو ایف آئی اے ہو یا انٹی کرپشن ہو ان کا کام ہے ان کو سوم دیا گیا ہے اور یہ ان کو اب کرنا چاہیے دوسرا سر بلوچ صاحب والا جو بات ہے وہ پھر ہم ٹاپک سے اٹ جائیں گے لیکن اس پر مختصر نرضی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ تو سو فیصد صوبائی سبجیکٹ ہے صوبے کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے رپورٹ کے اپنی مختلف ورجنز کو چھوڑ دیں جو خود ریلیز کردہ ورجن ہے اس کے مطابق ایک سو اٹھاون یا ستاون شہریوں کا قتل ہوا ہے تو سندھ کی گارمنٹ کا یہ رسکونسیبیلٹی ہے کہ وہ اس ایک سو ستاون اٹھاون لوگوں کی جو موت ہوئی ہے جو قتل ہوا ہے اس کا حساب ازہر بلوچ سے بھی لیں اور ازہر بلوچ کے ہواریوں سے بھی لیں جو بھی لوگ اس کے پیچھے ملابس تھے کیونکہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک رپورٹ کے اندر جہاں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ایسی چوز بھی لگواتا تھا ایس پی بھی لگواتا تھا ڈیگر لوگوں کو لگواتا تھا اور اس کو پورا پروٹوکول ملتا تھا وہ یہ کام از خود تو نہیں کر سکتا تھا تو وہ کون لوگ تھے جس کے سامنے ہیں تو اگر اس میں کوئی ڈیل ہوئی بھی ہے تو وہ ضرور ہوئی ہوگی تو حکومت سندگی ہوگی وفاق کا تو وفاق کا تو اس میں کردار یہ ابھی تک نزاتا ہے کہ علی زہدی صاحب جو ایک عام شہری تھے جنہوں نے عام شہری کے طور کے اندر اس کو پبلک کرنے کے لیے ایک پیٹیشن کی ہوئی تھی اور اس پیٹیشن کے نتیجے میں اب ان کو ایک پریشر بلٹ ہوا جہاں پہ رپورٹ ان کو پبلک کرنی پڑی وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائیت صاحب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شگر مل مالکان کے خلاف کمیشن کے رپورٹ کے مطابق تعدیبی کا روائی عمل میں لائے جائے گی